بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست بھائی خیر خریر سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان تمام دوستوں کا شکری عدا کرتا ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھا اس کو لائک کیا کومنٹس کیے ان کا تحہ دل سے شکری عدا کرتا ہوں اب تمام دوستوں کے گزارش ہے کہ ایسے ہی میری ویڈیو کو دیکھتا رہے ہیں اپنے بھائی کو سپورٹ کرتا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اتنی عزت اور اتنا پیار دینے کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے اس ٹاپک کا نام ہے انٹی بوائٹک آئل وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی چیز ایڈ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انٹی بوائٹک آئل تیار ہوتا ہے اور وہ جانوروں کو کتنا دینا چاہیے کس ٹائم دینا چاہیے آج انشاءاللہ پراپر اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے اگر میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کر دیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر انفومیٹک ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ سکے چلائیں تو آج کا ویڈیو کا ٹاپک شروع کرتے ہیں انٹیبوائٹک آئل دوستوں بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز چاہیے اس کا نام ہے سرسوں کا آئل سرسوں کا آئل دوسرے نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے میٹھا آئل سرسوں کا تیل اور میٹھا تیل اس کی کوارٹی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے گرام آپ کو چاہیے جس کے آپ کا انٹیبوائٹک آئل تیار ہوگا اس کے بعد تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے کلونجی اس کے بعد چوتھی چیز جو آ جاتی ہے اس کا نام ہے اجوائن اس کے بعد پانچویں چیز لسن یہ پانچ چیزوں کے ساتھ آپ گرمے با آسانی انٹیبوائٹک آئل تیار کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے جانوروں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا یہ والا آئل ان کا حازمہ درست کرے گا ان کے جیگر کو تھندک دے گا میدے کو تھندک دے گا انتروں کی سوزش ختم کرے گا یہ انٹیبوائٹک آئل اور یہ کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ آج وہ بھی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں اور کتنے کتنے گرام چیز ایڈ کی ہے میں نے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنے آپ نے ویڈیو کئی سے سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے جی تو دوستو انٹیبوائٹک آئل تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے ایک برتن چاہیے اس کے بعد ایک برتن میں آپ نے یہ ڈیڑھ کلو سرسوں کا تیل یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے آگ جلالے نہیں ہیں آگ جلالا کے ڈیڑھ کلو آپ نے یہ سرسوں کا تیل اس میں ایڈ کرنا ہے لو جی یہ ہم نے ڈیڑھ کلو سرسوں کا تیل ایڈ کر دیا اس کے بعد میٹھا تیل یہ ہے دو سو گرام ڈیڑھ کلو سرسوں کا تیل اور دو سو گرام میٹھا تیل یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا نیچے میٹھا تیل بھی دو سو گرام ایڈ ہو گیا اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے لسن لسن آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام ڈیڑھ کلو سرسوں کا تیل دو سو گرام میٹھا تیل اور ساٹھ گرام لسن یہ آپ نے اس کو کٹ کے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر تاکہ اس کا اثر تیل میں چلا جائے یہ ہوگی تین چیزیں اور چوتھی چیز آپ نے ڈالنی ہے اجوائن اجوائن آپ نے لینی ہے تیس گرام یہ ہے اجوائن تیس گرام اجوائن اس کے بعد لاس پہ جو چیز آتی ہے پانچویں چیز وہ ہے کلونجی یہ بلیک کلر کی جو ہوتی ہے کلونجی یہ آپ نے لینی ہے تیس گرام یہ جو باقی بچ گیا تھا یہ بھی اس کے اندر ڈال دوبارہ دوبارہ سن لیں اور اتنا پکانا ہے کہ جو اندر ہم نے لسن ڈالا ہے وہ لسن جو ہے براؤن ریڈ سی شکل آج ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ابھی سارا پکا آگے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کہیں سے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز کیسے تیار ہوا ہے چیزوں کو آپ کو پتا چل گیا جو جو چیز میں ایڈ کی ہے جو چیز میں اس میں ڈال لی ہے اب اس کے بعد اس کو پکائی کا سلسلہ اس اچھے ہوگئے لیکن یہ دیسی انٹیو بائٹی آئل ہے جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں کو ساتھ تیار کرنا ہے آپ کو پتا چلے گا میں کون 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 سی چیز میں ایڈ کی ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں کڑنا شروع ہو گیا اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ لسن دیکھ لیں جب یہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا تب آپ نے اس کو نیچے اتوار لینا ٹھیک ہے نیچے اتوار کے یہ تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے آپ نے لسن جو جو ہے اس کے اندر وہ آپ نے باہر نکال لینے اور جو باقی ہے اگر اس کے اندر ہی رہنے دیں وہ چیزیں جو میں نے ڈالی ہیں تو زیادہ بینفیٹ ہے اگر چیزیں نکال بھی دیں تو کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں کیونکہ اثر تو سارا ان کا آئل کے اندر چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چھان کے کسی بوتل میں سیو کر لیں اور روزانہ 20 اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں اور یہ چیز استعمال کروانے سے آپ کے جانور خربہ بھی ہوں گے اور جو خاص طور پہ میرے بھائی قربانی کے لیے جانور تیار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ توفہ ان کے جانوروں کے لیے یہ اپنے جانوروں کو بیس حمل آپ نے چارے میں ڈال کے دینا دن میں ایک بار روزانہ یہ یوز کروائیں آپ کے جانور کا میدہ بھی تھنڈا رہے گا جگر بھی تھنڈا رہے گا اور چیز کو حضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ انٹی بائٹی کائل ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئکرم کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسان نہیں پہنچ سکے آج کا ویڈیو کو ٹاپک تھا یہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں